انشاء اللہ خان انشاء کی تحریریں انشاء چتنے بڑے شائر تھے اتنے ہی بڑے نصر نگار بھی آپ نے نصر میں تین کتابیں تحریر کی جن میں دو یعنی دریائے لطافت اور رانی کرکی کی کہانی کو بے انتہا قبولیت ملی تیسری ترسنیف سلکے گوھر بھی اپنے آپ میں ایک الگ پہچان رکھتی ہے یہ کتاب غیر منقوط ہے دریائے لطافت دریائے لطافت اردو گرامر کی پہلی کتاب ہے اس میں اردو صرف نہب عروض کافیہ علمانی علم بیان جیسے موضوعات پر باسط و تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے اس کتاب کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے رانی کرکی کی کہانی یہ انشاء کی دوسری تتنیف ہے یہ ایک تبازات داستان ہے اس کا شمار مختصر ترین داستانوں میں ہوتا ہے اس میں رانی کرکی اور کمر ادھے بھان کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس کی زبان کے متعلق محققین کی الگ الگ رائے ہیں ہندی زبان کے محققین اس کی زبان ہندی مانتے ہیں اور اس کی سن تصنیف اٹھارہ سو تین بتاتے ہیں جبکہ مشہور محقق عابد پشاوی اس کی زبان اردو مانتے ہیں اور اس سے خالص اوضو تصنیف قرار دیتے ہیں دراصل اس کی زبان ہندوستانی زبان ہے اس وجہ سے ہندی والوں نے اسے ہندی تصنیف قرار دیا لیکن اسلوک کے لحاظ سے یہ خالص اوضو معلوم ہوتی ہے ڈاکٹر گیان چنجین نے بھی اسے اردو جسنیب قرار دیا ہے اس کی زبان کی بنیاد کھڑی بولی پر قائم ہے جو دراصل ہندی اور اردو کی اختلاف کی وجہ ہے کیونکہ ہندی اور اردو دونوں ہی زبانیں کھڑی سے نکلے ہیں اس عدوار سے سے ہندوستانی زبان کہنا زیادہ مناسب ہوگا انشاءاللہ خان کی دیگر تصنیفات خصفے زیر ہیں نمبر ایک دیوان اردو نمبر دو دیوان ریختی نمبر تین قصائد ماں ایک قصیدہ بے نکت و ترکی اشار وغیرہ نمبر چار دیوان فارسی نمبر پانچ مسنوی شیرو برنچ نمبر چھے مسنوی بے نکت و ترکی اشار وغیرہ نمبر سات مسنوی شکار نامہ نمبر آٹھ مسنوی درہجو زمبور کھٹمر نمبر نو شکایت زمانہ نمبر دس مسنوی پیل نمبر گیارہ مسنوی بھر بجو گیان چن ساہوکار نمبر بارہ اشار متفرقہ ربائیات کتات تاریخ وغیرہ نمبر تیرہ پہلیاں اوچستان مخمس وغیرہ نمبر چودہ دیوان اردو بے نکت و ربائیات وغیرہ نمبر پندرہ شرعہ و ماہ آمی لذب فارسی نمبر سولہ مرک نامہ مطائف ترکی روز نامچاہ یہ تمام تصنیفات ان کی گلیات میں شامل ہیں